السلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹیوب چینل جی دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جی دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو بھائی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور جو نئے دوست ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو تو آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ہے ریجسٹنس آج کال ہر کسی بھائی کے پاس ٹاچ مبیل ہوتا ہے تو اس سے ہم دیکھیں گے کہ ہم ریجسٹنس کو کس طرح کوئی بھی ریجسٹنس ہو ایس ایم ڈی ہو یا دوسری ہو ہم اس کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کون سے نمبر والی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی یہ اپلیکیشن ہے اس کی لنک بھی میں نیچے دے دیں گوہ ڈسکرپشن میں اور اگر کسی بھائی کو چاہی گی ہو تو وہ نیچے کمنٹس میں اپنا ویڈس اپ نمبر بھی دے سکتا ہے میں اس کو اس کے ویڈس اپ نمبر پر بھیج دوں گا یہ ریجسٹنس کالر کورڈ کلکولیشن کے نام سوفٹیئر ہے اپلیکیشن ہے پلی سٹور سے یہ آپ کو مل جائے گی تو ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی یہ اپلیکیشن ہے بھائی اس میں آپ فور بینڈ والی فائیو بینڈ والی اور ایس ایم ڈی والی جو بھی ہے آپ اس کے کلکولیشن کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم فور بینڈ والی پہ کرنا ہے آپ نے جو بھی آپ کے باس کلر ہو تو مثال کے طور پر ہم نے ایک ون کلو ہم کی ریجسٹنس چیک کرنی ہے یا کوئی بھی ہوا ہمیں پتہ نہیں تو پہلے میں ہم بلیک ہو کے کر دیں گے دوسری لین والے میں ہم براؤن کر دیں گے اور تیسری لین والے میں ہم اورنج کر دیں گے تو لاسٹ والی آخری لین میں ہم گولڈ کر دیں گے گولڈ کلر کی یہ والی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ون کلو ہم کی ریجسٹنس آگئی ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی اس طرح ادھر سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر کے آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی بھی ریجسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں تو اب ہم ایک اور چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ میں پہلے دیکھیں اس کو بلیک والے کو دباتا ہوں اب میں دوسرے والے براؤن کو دباتا ہوں یہ دیکھیں براؤن ہو گیا اور تیسری لین میں جو اس لین میں ہے اس میں ہم ریڈ کو دبا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اور اینڈ میں ہم بلو کن یہ والا یہ دیکھیں زیرو شارعہ ون کلوم کی یہ ریجسٹنس آگئے ہمارے پاس تو اس طرح آپ کوئی بھی چیک کر سکتے ہیں ریجسٹنس چیک کرنی ہو تو اب اس میں پہلے براؤنک والے کو دبا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں وان شارعہ ون کلوم کی آگئے تو ایک اور چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلے والے اس میں براؤن کو دباتا ہوں یہ براؤن میں نے دبا دی پھر میں نے دوسری لین والے کو بلیک کو اس کو پھر میں نے اورنج کو اس لین میں اور اینڈ میں پھر میں نے یالو کو دبا دیا یہ گولڈ اس کو گولڈ آپ بول سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح ہماری ریجسٹنس کے اوپر بنی ہوتی ہیں وہ بینڈ سے بنی ہوتی ہے تو آپ اس طرح کسی بھی ریجسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دس کلوم کی ایک ریجسٹنس ہے تو اسی طرح ہم کسی بھی چیکر سے آپ ہم ایس ایم ڈی کو چیک کرتے ہیں یہ ایس ایم ڈی ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی لیکٹر آٹر کی سرکٹ بھی ایرہ میں لگی ہوتی ہے یہ چھوٹی ریجسٹنس ہوتی ہے ادھر آپ نے کوئی بھی نمبر لکھ دینا ہے مثال کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں آر وان ہنڈرڈ تو اس کلکولیشن کے بٹن کو دبا دیں آپ نے یہ دیکھ کلکولیٹر کے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس زیرو شہر یا سو ہوم کی ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے اب ہم کسی اور کو اس کاٹے والے انشاءال کو ختم کر سکتے ہیں یا نیچے سے کلیر کر سکتے ہیں اب ہم اس پہ لکھ دیتے ہیں ایک سو تین ایک زیرو تین پھر کلکولیٹر کے بٹن کو دبا دیتے ہیں یہ دیتے ہیں دیئے دس کلو اہم کی ہے اس طرح کوئی بھی ریجسٹنس لگی ہو آپ کے بورڈ میں کدھر بھی لگی ہو اس کو آپ بہت آنی چاک کر سکتے ہیں اب ہم اس کو پھر کلیر کر دیتے ہیں اور اس میں آپ کچھ اور لکھ لیتے ہیں تیس اور نائن اس طرح کے نمبر لکھے ہوتے ہیں بہت سارے پھر کلکولیٹر کو یہ دیکھیں یہ تیس اشاریہ نو اہم کی کی ریجسٹنس ہے اس ایم ڈی والی ہم اب پھر اس کو کلیر کر کے کوئی اور چیک کر لیتے ہیں تین سو اکانوے یہ دیکھیں یہ تین سو نوے اہم کی ہے تو اس طرح بھائی آپ کوئی بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں آپ فائف والی بھی چیک کر سکتے ہیں فور وینڈ والی بھی چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے کٹ یا سرکٹ میں لگی ہو ادھر سے آپ نے وہ کلر چیک کر لینے ہیں تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے جو آخری میں ہوگا نا وہ گولڈن یا جو بھی ہوگا سلور اس طرح کا آخری کلر ہوتا ہے اس کی وہ پسٹن ٹیج کو بھی یہ کتنے فیصد ہمارا جو بھی ہے اس میں سے ہم ریجسٹنس یا کرنٹ وغیرہ وزارتیں اس کو یہ ضائع کرتا ہے جو بھی ہے جتنے پرسینٹ بھی ہے تو یہ انڈ والی دیکھ لیں یہ ادھر وہ انڈ پر بنا ہوتا ہے اس طرح آپ نے چیک کرنا ہے ریجسٹنس کو پکڑنا ہے انڈ میں گولڈ کلر سلور کلر اس طرح کا کلر ہوگا تو وہ آپ نے اس سیڈ پر رکھنا ہے ادھر سے آپ نے شروع کرنا ہے اس کو جی دوستو تو امید کرتو آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی آپ لوگوں کے لئے میں نے سوچا بنا دوں تو انشاءاللہ اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ